موسیقی 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 تاکہ وہ اٹھ کے پڑے اپنی ای لرننگ سٹارٹ کرے کیونکہ ابھی چند دن رہ گئی ہیں اس کے بعد بچوں کی سمر وکیشنز سٹارٹ ہو جائیں گی اور ابھی بس یہاں کی چیزیں سے میٹھنا سٹارٹ کروں گی اور تھوڑی سی چیزیں سے میٹھنے کے بعد میں نے اپنے لئے بنایا تھا لنچ کیونکہ ناشتے میں میں نے فیرف مینگو سمودی بنا کے پی تھی جیسا کہ آج کل مینگو کا موسم ہے اور لنچ میں میں نے اپنے لئے بنایا تھا یہ پاستہ ہے اس کے ساتھ یہ میری چکن کی پروٹین ٹکیاں ہیں یہ صرف چکن کی ہے چکن منس کی اور ساتھ میں سالات ہیں اب اس میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی طرح کا سالات لے سکتے ہیں اور یہ جو چکن کی پروٹین ٹکیاں ہیں جسے کباب بھی کہہ سکتے ہیں یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زیادہ اچھی مزے کی اور ہیلتھی ہوتی ہیں اور یہ اتنی ڈیلیشیس بنی تھی کہ یہ میں پوری پلیٹ کھا گئی تھی اور یہ ایک اور طرح کی ٹکیاں ہیں یہ چکن اور پٹاٹوس کی ٹکیاں ہیں یہ بھی پروٹینز ہیں اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں آپ کو کیا کہہ دے کر آئی ہوں آئی کیا سے ایک ٹکیاں یہ برش ہوتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی چپر ہوتا ہے صرف 3 درم کا ہوتا ہے لیکن بہت لونگ لاسٹنگ ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ پچھلے والے جو ہیں وہ میں نے آج سے 3 سال پہلے لیے تھے اور یہ برش آپ کو نارملی آپ کو کیرفور وغیرہ سے لیں گے تو 10 درم سٹارٹنگ ہے اور اس کے بعد 20-25 درم کا بھی ملتا ہے لیکن آئی کیا سے صرف یہ 3 درم کا ملتا ہے اور کوالٹی وائز بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ میں نے لیے اپنے میرے دو باکھوں میں اس کے لیے ریٹ مجھے دینا ہے بھائی کے لیے یہ لیے ہیں میں نے 3 اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے لیے ہیں بوکسز اس کے اندر میں اپنے شان کے جو مسالے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بیٹے کے لیے پینٹ برش لیے ہیں ان کے بھی کوالٹی بہت اچھی تھی پرائز بھی اچھی تھے ٹین درم کے تھے اور اس کے علاوہ یہ لیے ہیں کپس اس طرح کے دو لیے ہیں میں نے بلیک لیا ہے ہزبین نے لیا ہے وائٹ انہیں تو میں نے مارننگ میں کافی بنا دیا ہے اور میرا یہ ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا لیا ہے میرے پاس صرف لیزانیا بنانے کے لیے کوئی برتر نہیں تھا ہے لیزانیا یا پاس کا اوون کے اندر ایک میں نے یہ لیا ہے لیزانیا وغیرہ بیک کرنے کے لیے اور ایک میں نے یہ والے لیا ہے یہ بھی 10 درم کا تھا اور یہ 12 درم کا تھا اور ان کے پرائز بھی اچھے تھے ان کے کوالٹی دیکھا جائے تو پرائز بلکل بھی زیادہ نہیں ہے اور کیا ہے ایک میں نے یہ والے لیا ہے 5 درم کا اس طرح کی پلیٹ سے وغیرہ بھی میں یوز کرتی ہوں اور مجھے اس طرح کی پیالیاں بھی لینے تھی جنہیں مطلب کہ بول کہا جاتا ہے چھوٹے بول لیکن وہ آؤٹ آف سٹاک تھے لیکن انشاءاللہ اگر نیکسٹ چکل لگے گا تو میں لازم لوں گی اس کے علاوہ جو ہیں کلاس میں ہمیشہ آئی پیا کی ہی لیتی ہوں کیونکہ بہت اچھے پڑتے ہیں سستے پڑتے ہیں اور کوالٹی وائز بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ میں نے گلاس لیا ہے میں ہوم سینٹر میں بھی دیکھ رہی تھی گلاس لیکن مجھے پسند نہیں آرہے تھے کوالٹی وائز لیکن یہ بہت اچھے گلاس ہیں اور میں پہلے بھی یہی یوز کر رہی ہوں اور کافی ٹائم آئی میں یوز ہو جاتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں ایونکہ یہ گلاس اگر گر بھی جاتا ہے زیادہ زور سے نہیں نورملی اگر گر بھی جاتا ہے تو ٹوٹتا نہیں ہے اس پہ مطلب کہ کوئی اس کی وہ سائیڈیں نہیں ٹوٹتی ہیں یہ وہ ادھر ادھر کے بھی گلاس میں نے لے کے چک کی ہیں تو بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو کوالٹی وائز بہت اچھا ہے تو یہ بس چیزیں لیتی دو چار سی اس کے علاوہ لیا تھا ایک اور یہ لیا تھا پیٹے کے لئے میں نے سمال لائن لائن کیٹ یہ ٹوٹتی دھرم کا اور بس یہ چیزیں لیتی تو آئیکیا سے انشاءاللہ میں پروپر شاپنگ کروں گی ایک دو ماہ تک پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آئیکیا کی ساری چیزیں بھی اس کی پروڈکٹس بھی تو ابھی فیلحال کے لئے صرف میں نے یہ چیزیں لیتی اور میں بیسکلی لینے کی تھی صرف یہ بیکنگ کے لئے کیونکہ میرے پاس پاستہ لزانیا بنانے کے لئے بیکنگ کے لئے کچھ نہیں تھا تو پھر جائیں تو ایک چیز کے ساتھ دو چیزیں فری میں آ جاتی ہیں تو بس یہ ہی چیزیں مجھے آئیکیا کی چیزوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیمری کی کیا سیٹنگ ہوئی تھی لائٹ بہت ہی ڈم تھی اور اتہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ نظر نہیں آسکیں اینیمیز ابھی یہاں پہ میں ڈینر کی تیاری کر رہی تھی تو ڈینر میں میں آج بنا رہی تھی پائنیپل لے رائتہ یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی اچھا بنتا ہے اس میں آپ پائنیپل لے لیں فریش والا بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یوگرٹ لیا ہے اور یوگرٹ کے اندر میں چینی مکس کروں گی اس میں سالٹ نہیں جائے گا صرف چینی ہی جائے گی جیسے اسے میٹھا دہی میں بنا لوں گی ٹھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال کے دہی کو پتلا بھی کیا ہے کیوں کہ یہاں کا دہی جو ہے وہ کافی گاڑا ہوتا ہے ابھی میں نے پائنیپل سے چنگ سے ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا وانیلا ایسنس ڈال دوں گی آپ کیوڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ روز ووٹر بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہاں پہ میں ہتھوڑا سا بلوگز میں آپ کو بہت بہت ہیلتھی طرح کی ریسپیز دیکھنے کے لئے ملیں گی کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ بہت زیادہ لاپروہی ہو چکی ہے اب کیوں نہ تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دی جائے اپنی اوپر توجہ دینے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ دی جائے کیونکہ میں جو بھی موجود ہوتا ہے گھر میں کھان لیتی ہوں مجھے مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ ملنج میں بہت سپیشل اپنے لئے کچھ بناوں کیونکہ بہت ہی ڈیفیکلٹ لگتا ہے اور بنانا تو پڑتا ہے ظاہر ہے کھانا ہے اور اس کے علاوہ یوگرٹ میں چیزیں کھایا کریں آج کل کے دن میں یوگرٹ جو ہے وہ بہت ہی ہیلتھ فور رہتا ہے ہمارے امیونی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لئے آپ یوگرٹ میں کچھ بھی مکس کر کے کھا سکتے ہیں تڑھا تڑھا کی چیزیں ہیں ہورس ہیں ڈرائنرس ہیں اس کے علاوہ فلیورز یوگرٹ بھی ملتے ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں ہیلتھ کے لئے تو یوگرٹ جو ہے وہ اس کا بھی ایک بہت ہی مین پرپس ہوتا ہے ہمارے امیونی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لئے تو یوگرٹ کو ٹرائے کیا کریں اپنے کھانوں میں رائتے کے علاوہ بھی بہت طریقوں سے بنتا ہے تو رائتہ بنا کے میں نے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ بنانے لگی تھی حلیم جسے ہم دلیم بھی کہتے ہیں اور اس کی میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ آکے لوگ بہت بہت اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرتے ہیں امیون اپنی ایک ایک چیز بتاتے ہیں اپنے حالات و واقعات یہ وہ ان لوگوں کی چینلز شاید بہت زیادہ گروونگ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں لیکن میرا چینل ابھی بلکل انیشیل سٹیج پہ ہے اتنا زیادہ گروو نہیں ہے اس لئے میں اتنی دیپ میں جا کے ہر بات بتانا پسند نہیں کرتی جب انشاءاللہ تھوڑا سا چینل گروو ہو جائے گا تو ہر طرح کی بات شیئر کی جائے گی ابھی اسی طریقے سے چل رہا ہے میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین شیئر کرتی ہوں اور آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جو بھی میرا ولوگ دیکھ رہا ہے وہ لازم سبسکرائب کرتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ بنا رہی ہوں ڈبے والی حلیم بہت زیادہ مزیدار یہ بنی تھی اس کے لئے میں نے 500 گرام جو ہے لیا ہے بیف اور اونین میں نے فرائی کیا تھا اوئل کے اندر اونین فرائی کرنے کے بعد میں نے اونین کو نکال لیا تھوڑا سا نکال لیا باقی اونین کے اندر میں نے بیف ڈالا بیف کو میں نے تھوڑا سا سوتے کیا اس کا کلر شینج جیسے ہوا میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ایک مسالہ آتا ہے وہ ڈالا اور اس کے بعد یہ حلیم مکس ہے اچھے اس میں دو طرح کیاتی ہے جس میں ایک ہوتی ہے جس میں گرینز فل ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے جس میں گرینز پاورڈر بنا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ جو پاورڈر بنا ہوتا ہے نا وہ لیں کیونکہ اس کے اندر جو گرینز فل ہوتے ہیں نا اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ایمین وہ اتنے زیادہ نہ گلدے نہیں ہیں یا پھر اگر آپ نے بنانی ہو تو اوہرنائٹ سوک کر دیں بہت اچھی رہتی ہے لیکن میرے حیال سے بہتر وہی ہوتی ہے جو ہم لوگ دالیں مکس کر کے گھر میں بنان لیتے ہیں ہاں اس کا جو پاورڈر والا سپائس ہے وہ آپ حلیم کے لیے مکس کر لیں وہ ٹھیک رہتا ہے لیکن یہ جو ہول گرینز کے ساتھ آتی ہے یہ مجھے اتنی پسند نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے شان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں تو اچھی بنی تھی ایسا نہیں تھا کہ بلکل بھی اچھی نہیں بنی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو گرینز ہیں وہ فل ہیں اور میں نے اسے سوک بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے پیکٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق بنایا تھا اور پیکٹ کے اوپر سوک کرنے کے لیے نہیں لکھا ہوا تھا اس لئے میں نے ایسی ڈال دیا تو بہت زیادہ ایک تو اس نے ٹائم لیا گلنے کے لیے اور دوسرا مجھے اسے کافی زیادہ مطلب کی اسے کرنا پڑا بلینڈ کرنا پڑا تو اگر آپ اس میں جو پاوڈر ٹائپ آتا ہے نا ہول گرینز کی بجائے وہ اگر آپ یوز کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے تو اب اس کے ساتھ میں روٹیاں بنا رہی تھی تو میرا تو ارادہ تھا کہ ہم لوگ حلیم کے ساتھ تندور کی روٹی لے کر آئیں لیکن ہاں ہمارے سامنے جو ہے اس کا تندور ہوا ہے خراب تو پھر میں نے گر میں ہی جلدی سے روٹیاں بنالیں ساتھ میں جو ہے سالات وغیرہ کٹ کر لیا تھا اور جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس کا جو ہے وہ اس کو گرائنڈ بلینڈ کیا جتنا میں کر سکتی تھی میرے پاس ہینڈ بلینڈر بھی ہے اور مکسر بھی ہے تو میں نے ہینڈ بلینڈر کے ساتھ اسے کافی اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا تھا لیکن بلیو میں بہت زیادہ مزے کی بنی تھی اس میں یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ افرٹ نہیں ہوتی جیسے کہ ہم دوسری بناتے ہیں تو اس میں ڈالے لیدہ سے بھالتے ہیں تو یہ سب کچھ میٹ گل گیا تھا میٹ کو نکال کے میں نے شریڈڈ کر دیا اس کے بعد جیسے ڈالے گلیں اس کے اندر میں نے میٹ ڈال دیا اور بس یہ ہماری ریڈی تھی دینر ہمارا ریڈی تھا ہم لوگ یہاں پہ کھائیں گے دینر اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آلو میں نے بوائل کیے تھے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں آلو کی پیٹھی جسے ہم آلو کی پیٹھی بھی کہتے ہیں یا پتہ نہیں کوئی چھوڑ بھی کہتے ہوں گے ہم نے تو آلو کی پیٹھی ہی سنا ہوا ہے اور یہ میں کیوں بنا رہی ہوں یہ میں اس لئے بنا رہی ہوں کیونکہ میرے حضبن جہاں پہ کام پہ جاتے ہیں وہاں پہ لنجھ کی بہت زیادہ پرابلم ہے ایک تو باہر نکلنا پڑتا ہے اور لنجھ لانا پڑتا ہے کہیں جا کے کرنا پڑتا ہے اس قدر زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ برا حال ہو جاتا ہے ایون کہ اپنی گاری میں بیٹھ کے دوسرے پوائنٹ میں جانے میں ہوتے ہیں ٹائم میں گاری ہی تھنڈی نہیں ہوتی کیونکہ دوپہر کے ٹائم میں یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہیں اور اگر طلاباد وغیرہ سے آرڈر کریں تو بہت زیادہ ایکسپینسیف پڑتا ہے دوپہی میں لنجھ وغیرہ تو میں نے سوچا کہ میں حضبن کو بنا کے دیتی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں شاید بچپن میں شاید بچپن میں ہم اپنے لنچ ٹائم میں کھاتے تھے وہ اس قدر زیادہ مزے دار اور سوگی ہو جاتا تھا کہ وہ کھانے کا پہت ہی مزے آتا تھا اور حضبن لوگ بھی اس طرح ہی کرتے تھے بچپن میں وہ بتاتے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم ان کی جو امی ہے میری جو ساس ہیں وہ بنا کے دیتی ہوتی تھی چلوالے پراتھے اور جب وہ آت کو کھاتے تھے تو وہ بہت ہی زیادہ سوگی اور مزے گی ہو جاتے تھے تو کل دوپہر کے لئے تو میں نے لنچ میں جو ہے وہ پراتھے ریڈی کر لیا تھے خود بھی شاید وہی کھاؤں گی اور یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے بریک فاسٹ لینے کے لئے میری جو بریڈ تھی وہ ختم ہوئی ہوئی تھی اور میں نے حضبن سے بولا کہ چلے ہم جا کے بریک فاسٹ لے آتے ہیں ناشتہ لے آتے ہیں کیونکہ ناشتے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے حالانکہ میں نے تین چار طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ناشتے کے لئے بوائل اگ ویسے بھی آج کل کے موسم میں بہت زیادہ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا اور اس کے علاوہ اورس ہیں اور ایک دو چیزیں میں لے کر آئی ہوں آپ کو دکھاؤں گی تو اورس بھی ڈیلی بیسیس پہ کھانے کو دل نہیں چاہتا مطلب کہ ڈیلی بیسیس پہ نہ دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ چینج کر کے کھاتے رہے شاید یہ موسم اس طرح گرمی کا کہ زیادہ ورائٹی میں دل چاہتا ہے یا شاید اس موسم میں بہت زیادہ انڈے نہیں کھائے جاتے ہیں ادر وائز ونٹر میں ہم میں ہوتا ہے کہ چلو جی ڈیلی انڈے کھا لیں دل چاہتا ہے موسم ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا لیں بیٹے نے شاید اپنے لئے پیسٹری بھی گیارہ لی میں نے تیرا پرائٹی لینی تھی اور چیز کروشن ان کے بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں ای تنگ 3 درم یا 4 درم کا اوتار یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چینل مونیٹائرز ہو چکا ہوا ہے ون کے میرا ہو گیا ہے اور میں کسی ٹائم کے ویٹ میں تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریشن کرنی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے بعد سے تھوڑا سا اور ٹائم مل جا تو میں آرام سکون سے سیلیبریشن کروں گی تو ایک میں سوچ رہی تھی کہ میں کیک خود بنا لوں لیکن میں جا رہی تھی ایک میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں لے آؤں تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ کیک کیسے لگے ہوئے تھے یہاں کے کیک تو ماشاءاللہ اچھے ہی ہوتے ہیں اور ان کی ریڈ ویلوٹ پیسٹریز ہیں چوکلیٹ اپس ایشیو ہاتھ ترہ کی ان کی پیسٹریز ہیں اور کافی زیادہ ورائیٹی ویسیز بیکری میں ہوتی ہے جو یو اے میں رہتی ہوں گے ان کو ویسیز بیکری کا پتہ ہوگا اور لازم یہاں کی آئیٹنز جو ہے وہ ٹرائے کیا کریں اور کافی چیزیں انہوں نے بنا کے رکھی ہوتی ہے فتائر کی ان کے پاس کافی لمبی چوری ورائیٹی ہوتی ہے تو بہت مزے کی ہوتی ہے تو بس ہم لوگوں نے یہاں سے جو لینا تو وہ لیا اور ابھی چلیں گے ہم لوگ گھر میں اور ابھی ہوگا میرا ولوگ بھی ختم تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولوگ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ